ہیلو سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہماری چپٹرز ہیں ان کے اندر کتنا چھوٹ ڈیفنیشنز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا پیرنگ سکیم جب آتی ہے تو اس کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے کہ جو چھوٹ ڈیفنیشنز ہیں وہ 50% ہوتے ہیں آپ کی ایکسرسائز سے اور 50% کنسیپچول اور یہ چپٹر کے اندر سے تو ان میں سے کچھ ہمارے پاس لائک چھوٹ ڈیفنیشنز ہوتی ہیں یا شورٹ شورٹ فارمولاز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یوزیز ہوتی ہیں پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایکسرسائز میں شورٹ کسٹنز کے طور پر نہیں دی ہوتے ہیں تو بچے وہ تیار کر لیتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو سیکنڈیر فیزکس کے اندر ہمارے جو دس چپٹرز ہیں ان چپٹرز کے اندر جو امپورٹنٹ شورٹ فارم میں ڈیفنیشنز آتی ہیں وہ یا اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز اس کے علاوہ اور بھی کنسیپچول کسٹنز ہوتے ہیں کافی زیادہ لیکن وہ کنسیپچول کسٹنز ہم ڈیل نہیں کریں گے ہم چونکہ آسان جو اڈیشنل شورٹ کسٹنز انہیں ہم کہہ لیں کہ جو ایزیلی آپ تیار کر سکتے ہو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں جسٹ ادھر دیکھیں گے تو آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن آپ یہاں تو اپنی ٹیکس بک رکھ لیں سیکنڈ ڈیئر کے اپنے ساتھ اور یہاں انہیں نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور انہیں پھر آپ تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے اچھا ادھر لکھ لیتے ہیں جی اٹیشنل شورٹ کسٹنز ڈیفائنز کی سینس میں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفائنز کی سینس میں ہے اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں کنسیپچول لیکن وہ ہم ابھی اس ویڈیو میں نہیں ڈیکھیں گے صرف ڈیفائنز کی سینس والے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی چیپٹر ٹویل ٹھیک ہے تو یہ در میں لکھتا ہوں جی چیپٹر ٹویل ٹیپٹر ٹویل کو پتا ہے الیکٹرو سٹیٹکس ٹھیک ہے جی اس چیپٹر کے اندر ہمارے پاس تقریباً میں نے در لکھی ہے کوئی گیارہ آم بارہ ہے تو یہ در میں میں ہوں جی جیفتہ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوئلم کے لئے دوسری نمبر پہ ہے ہمارے پاس لیکٹر ٹویل دینیو پہلے میں یہ در لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھنے پھر electric field lines characteristics electric field lines اور next electric flux next نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی electric potential ٹھیک ہے یہ electric potential بھی ہو سکتا ہے electric potential difference کی سنس میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے جی electron volt ٹھیک ہے اس کے بعد 7 ہو گیا اس کے بعد 8 پر ہمارے پاس ہے جی comparison of electric and gravitational forces ٹھیک ہے اس کے بعد 9 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی capacitor 10 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے polarization ایک چیز رہے گی start میں سوری وہ ہی میں لکھ دیتا ہوں 11 پر گوزیزلا ٹھیک ہے تو یہ کچھ میں نے امپورٹنٹ نکال دیا جو پیپر میں ہمارے پاس آتی ہیں تو سب سے پہلے آجیے coulomb's lag coulomb's lag اندر آپ نے کیا لکھنا ہے coulomb's lag definition ٹھیک ہے coulomb's lag کا فارمولا ٹھیک ہے coulomb's lag constant کی value بس اور constant units وغیرہ آتی یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد electric field intensity electric field intensity کیا ہوتی ہے force unit charge e is equal to f over q unit کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ vector ہے electric field lines imaginary lines ہمارے پاس یہ پھر اس کے characteristic 4 electric flux اس کے فارمولا unit electric potential difference work done par unit charge ٹھیک ہے وہ آدھات ہے اس کے بعد electron volt جو انرژی ملتی ہے وہ والی ساری یعنی گئی energy unit اس کی value کتنی ہے اس کے بعد comparison کے اندر آپ کے پاس بے جوہا point آسکتے ہیں similarities اور dissimilarities کی سنس میں اس کے بعد ہمارے پاس kapasitor kapasitor device to use store charge اس کے پاس polarization ہمارے پاس pose بننا گوزی لاغ گوزی لاغ شورٹ مکسر گوزی گوزی کے important short addition اگر آپ نے نہیں لکھے تو آپ ویڈیو کو pause کر کے تب آپ یہ لکھ سکتے ہیں یا سا نشان لگا لیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس chapter 13 current electricity اس کے انر ہمارے پاس ہمارے لکھتا ہوں سب سے پہلے current پھر بتاتا ہوں آپ اس کے بعد conventional current اس کے بعد drift velocity یہ definitions ہیں یہ آپ کو کسی بھی کی بک میں مل جائیں گے easily انہوں نے لکھے اکھتے ہیں definition کے form میں تو آپ یہ وہ سے تیار کر سکتے ہیں اور سکوشش کرنے ساتھ اس کے فار مولے اور جہاں پر units ہیں وہ بھی لازمی لکھے اچھا drift velocity اس کے بعد آیتا ہے source of current پھر ہمار پاس آپ نے دیکھو گا effects of current انہوں میں ہمار پاس heating slash magnetic effect یہ ہمار پاس short میں آ جاتے ہیں اس کے بعد سب سے important احمد لہ پھر temperature coefficient of resistance ٹھیک ہے اس کے بعد 8 پہ ہمارے پاس آجاتا ہے temperature coefficient resistance کے بعد کرچوف rule ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس 1st اور 2nd آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک point اس میں رہ گیا شروع میں خرمیسٹر سلیش ریو سٹیل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ short میں ہمارے پاس چپٹر نمبر 13 سے چپٹر 14 ٹھیک ہے چپٹر 14 ہمارے پاس electromagnetism ہمارے ہمارے پاس ہمارے ہمارے سب سے پہلے مگنیٹک انڈکشن ٹھیک ہے وہ سوری میں نے 13 کی چیزیں نہیں ہمارے کچھ خیال نہیں تھا بتانے والا اس میں شورٹ شورٹ ڈیفینیشن جو آپ کر سکتے ٹھیک ہے مگنیٹک انڈکشن ہے اس کے بعد رائٹ ہینڈ رول کی ڈیفائن آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد مگنیٹک فلکس آ سکتا ہے مگنیٹک فلکس ڈیمسٹی یہ سکتی ہے اس کے بعد فورٹ پہ ہمارے پاس آجاتا ہے ایمپیرز لائے آجاتا ہے بلکہ اس سے پہلے لگ دیتے ہے لورنس فورس اس کے بعد ایمپیرز لائے اس کے بعد ای بائی ایم ٹھیک ہے ای بائی ایم ریشو جو ہوتی ہے اس کی ای بائی ایم کی ڈیفائن کر لیتے اس کے بعد سیون نمبر پر اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل لیکن ہم یہ موٹے موٹے ایڈیشنل ہے اس کے بعد ہمارے پاس سی آر او اور اس کے یوزیز آجاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سی آر او کے بعد یہ آجاتا جی گلوینو میٹر کی ڈیفائن آجاتی ہے اس کے بعد نائن پر م میٹر سلیش وولٹ میٹر ٹھیک ہے تو یہ کچھ چپٹر فورٹین سے نمون ہے آپ کے پاس ان کی ڈیفائن ان کے فارمولات اور ان کے یونٹ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں اگر یہ آپ کو شورٹ میں آتے ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آجاتی چپٹر نمبر ففٹین پر چپٹر ففٹین ہے ہمارے پاس الیکٹو مگنیٹک انڈکشن اس کے اندر موسیلی زیادہ تر لونگ ہی ہے لیکن یہ شورٹ میں بھی آتے ہیں کچھ چپٹر ففٹین الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ہے جیسے کہ سیوات آٹھ ہے سب سے پہلے تو آجاتا ہے ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے انڈیوزڈ ای 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 ا اس کے بعد میرے پاس آ جاتی ہے میچل انڈکشن سلیش ایٹس ڈیپینڈنس ٹھیک ہے سیون پر سیلف انڈکشن سلیش اس کی بھی ڈیپینڈنس کہ بھئی یہ میچل انڈکشن کی ڈیفائن فارمولا یونٹ یونٹ کی ڈیفائن اگر آپ سے پوچھے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیپینڈنس بغیرہ یہ جئی اگر یہ کس کس چیز پر ڈیفینڈ کر دیں اس کے بعد سیون پر ہمارے پاس گینیریٹر آٹ پہ موٹر اس کے بعد نائن پر بیک ای 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 ایف اس کے بعد ٹن پر آپ کر سکتے ہوں بھائی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ آزت بلکہ اس میں کور بھی ہے ایک ڈیفائن چھوٹی زی ایڈی کرنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیں کچھ ڈیفائنز یا کچھ ڈیفینیشنز جو with فارمولاز اور کچھ بغیر فارمولے کا تو یہ ہمارے پاس چپٹر 15 سے کچھ چیزیں اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آجیں جی چپٹر نمبر 16 alternating current چپٹر 16 alternating current اس چپٹر کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کچھ پہلے تو سیمپل سی اس کی ڈیفائن ہی آ جاتی ہے کہ alternating current کو آپ بھائی ڈیفائن کر دیں اس کے بعد اس کی نا کچھ ڈیفینیشن ہے جیسے کہ instant instantaneous slash peak slash pp slash root mean squared value ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشن اگلی پیج پہ آپ دیکھو گے وہاں پر آ جائے گی اس کے بعد third پر ہمارے پاس ہے اس میں power factor جو کہ cos theta ہے ٹھیک ہے اس کے بعد four پر ہمارے پاس ہے اس میں phase 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 of ac pipe پر ہمارے پاس ہے impedance اور six پر ہمارے پاس six پر کیا ہے electromagnetic waves اور seven پر آجی ہمارے پاس modulation اس میں ایک اور بھی آپ کر سکتے ہو how metal detector so ایک یہ بھی اکثر question پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو chapter 16 کے کرمات آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد آتے جی chapter number 17 پر physics of solids ایک منٹ پوائنٹر دیکھ لیں اس کی انک بھی کم ہے یہ ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں اچھا chapter 17 physics of solids اچھا بھئی اس سے chapter 17 کے اندر نا ہمارے پاس mostly جو long question وہی short question کیونکہ اس کی exercise کے اندر جتنے بھی short question وہ سارے long question سے ہی ملتے جلتی چیدے تو میں کچھ لکھ دیتا ہوں جیسے کہ اس میں ڈیفائنز میں ہمارے پاس شروع میں آ جاتا ہے crystalline amorphous اور poly crystalline solids ٹھیک ہے تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ڈیفائنز اس کے بعد crystal lattice اس کے بعد stress slash strain slash elastic constant خیلی ڈیفائنز آزمی ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو پلاس یونٹس بھی ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اس کے باڈ اگر ہم کر لیتے ہیں کنڈکٹرز سلیش انسولیٹرز سلیش سامی کنڈکٹرز ٹھیک ہے تو ان کے نے ان کی ڈیفائن ان کی جو رینج ہے کنڈکٹیویٹی کی اور انرڈی گیپس بغیرہ وہ آپ بتا سکتے ہو انڈرڈی بینڈ تھیوری سے ریلیٹڈ جو ہم نے پڑا ہوا ہے اچھا 5 پر ہمارے پاس ہے جی انٹرینزک سلیش ایکسٹرینزک سیمی کنڈکٹرز اس کے باڈ 6 پر آ جائیں آپ بلکہ 6 پر آ جائیں آپ 6 پر آ جائیں آپ اس کے باہد 7 پر آ جائیں سوپر کنڈکٹرز اور 8 نمبر پر ہمارے پاس یہ نا ڈیفائن ہے 8 نمبر پر جو وہ مینگنیٹیزم سے ڈریٹیڈ ہے ٹھیک ہے جس میں ڈایا پہرہ اور فیرو مگنیٹک مٹیریلز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور 9 پر ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیفائن ہے ڈیفینیشنے شارٹس آچھا ڈیفینیشنہ آجیں نیکسٹ آ دیں جی چپٹر نمبر ایٹین پر اب ریٹ سے لکھ لیتے ہیں اس کین ختم ہوگی چپٹر نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس الیکٹرونکس اس کے اندر ہمارے پاس ہے سٹارٹ میں آجی پی این جنکشن پھر کوٹینشل بیریئر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ریکٹیفیکیشن اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ریکٹیفیکیشن اس کے بعد ہی یہ شورٹ میں ڈیفائن ہے ڈیڈی کوٹو ڈائیوڈ اور کوٹو وولٹکسل ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر فائیف پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایدھر ٹرانزیسٹر آ جاتا ہے ڈھیکس پر آ جاتا ہے ڈھیکسو پر آ جاتا ہے ڈُوپی ای 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 پی انڈ ڈ doc ڈ�ín ڈیا ای 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 ڈ ڈ店 ڈٹس wn ٹرانزی سیون پر ہمارے پاس ڈلونکسل عدود ڈرمیوڈ ڈdahارٹنسل اور لاسٹ میں لاسٹ اس کا ٹوپک میں دیفنیشن لکھی ہوئی ہے جی سینسر تو یہ ہمارے پاس ہے جی چیپٹر نمبر ایٹین ٹھیک ہے چیپٹر نمبر نائنٹین دیکھتے ہیں تو اس کو میں ادھر ہی بنا دیتا ہوں ایسے کرکے جسٹ چیپٹر نائنٹین اس کے اندر بہت کام ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی بلیک بوڈی فٹو ہون فوٹو الیکٹر ایفیکٹ بلیک بوڈی اس کے بعد فٹون کیا چیز ہے اس کی آپ تھوڑی سی اسٹری بتا سکتے ہو شورٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے پھر فوٹو سیل آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کونٹر ایفیکٹ آ جاتا ہے سکس پہ پیئر پروڈکشن آ جاتا ہے سیون پہ این ہیلیشن آف میٹر آ جاتا ہے اور لاس پہ شورٹ میں مرپس آجتا ہے انسٹینٹی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ڈیفائنز ہیں ہمارے پاس چپٹر نمبر نائنٹین سے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی چپٹر نمبر یہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے ویڈیو پاوس کر کے کر سکتے ہیں چپٹر نمبر ٹوونٹی اٹومک سپیکٹرہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے جی سپیکٹرم پھر اس کی ٹائپ ہے لائن بینڈ اور کانٹینیوز سپیکٹرم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ڈیفائنز میں یا ان کے ڈیفرینشیئٹ فارم میں آ سکتا ہے پھر پاسچولیٹس آف بہوٹس تھیوری آ جاتا ہے نمبر تین پر ہمارے پاس ہے جی ریم سٹرنگ لنگ ریڈییشن جنہیں ہم بریکنگ ریڈییشن بھی بولتے ہیں اس کے بعد کیٹ سکینر آ جاتے ہیں اور مطلب اس کو آپ اسی میں لکھ سکتا ہے یوزیز آف ایکس ریز میں اس کے بعد لیزر آ جاتی ہے اور پھر پاپولیشن انورجن کے بھئی یہ کیا چیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آٹم ہائی سٹریٹ میں چلے جاتے ہیں موسٹلی اس کے بعد سیمن پر یوزیز آف لیزر آئیتا ہے ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر ٹونٹی کے کچھ کارامات آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ آ جائیں جی چپٹر نمبر ٹونٹیون نیوکلیر ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی بہت کام ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیسوٹوپس دوسرے پر آ جاتا ہے جی ماس ڈیفیکٹ سلیش بائنڈنگ اینرڈی تو یہ آپ بتا سکتے ہو اس کے بعد آئی ٹھیک ہاف لائف بلکہ ٹھیک ہے 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 � فارمولا جنرل سا ڈیکے کونسٹنٹ اس کے اندر ہی آجاتا ہے ادھر لکھ دیتے ہیں ڈیکے کونسٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر فائف پر ہمارے پاس ہے نمبر فائف پر ہمارے پاس ہے نمبر فائف پر ہے ہمارے پاس نیکرو فیشن سلیش فیشن اس کے بعد سکس پر یوزز آف نیوکلیر ریڈییشن اور لاسٹ پیری گھر اگر اس سے رلیٹیڈ کوئی کوششن ہے یا کوئی کوششن نہیں لکھے میں نے سیمپل سیمپل ڈیفائن لکھیا جو کہ کوئی بھی اچھا آپ میں سے رٹا لگا کر یا تھوڑا بہت سے سمجھ کر تیار کر سکتا ہے کنسیپچول کویسٹن کی بھی ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے تو وہ کیونکہ ہاتھیں ہیں ہمارے پاس لیکن چونکہ یہ ہمارا کوٹا پورا کر دیتے ہیں ٹوانٹی ٹو مارکس کا تو اس لئے یہ پہلے بنائی ہے تھا کہ آپ اس کو اچھی ترہا دیکھ کر اپنے جو پیپر کی تیاری کو اچھا کر سکیں ہی Rudy ڈیفت ہے